مطلب یہ کہ پاکستانیوں تم کون ہوتے ہو پاکستان میں اپنی مرضی چلانے والے یہاں تو اس کی مرضی چلے گی جس کی جیب میں انڈیا کا پیسہ ہے اس بات کا تعلق اس رامے کے اصل ایجنڈا سے برزخ کے مصنف اور ہدایتکار آسن عباسی صاحب کو کیا مصیبت پڑی جو لوگ اس رامے سے وابستہ رہے ہیں اور جنہوں نے اس کی تعریف کی ہے وہ اب اس پوری بات پر غور کر کے اس کی مضمت کر دیں پاکستان میں شاید کمی کسی ٹیلویجن رامے کے خلاف اتنا شدید رد عمل نہیں ہوا تھا جتنا ویب سیریز برزخ کے خلاف سامنے آیا ہے لیکن کیا معاملہ اتنا ہی ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے یا اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے اس ویڈیو میں پوری تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس رامے کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ بھی اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کہاں چل پڑے یوٹیوب پر برزر ڈرامہ نہیں دیکھنا ہے اس سے تو ان لوگوں کا ریوینیو بڑھے گا کچھ شریف لوگوں نے اپنے چھے چھے گھنٹے برباد کر کے یہ منحوس ڈرامہ دیکھ لیا ہے اور دس دس منٹ کے ویلاغز میں اس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا پہلے یہ سن لیجئے کہ اس ڈرامے کے خلاف رد عمل صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے کم سے کم ایک پاکستانی پریسچن کا ویلاغ میری نظر سے گزرا ہے شاید اور ہی رہو گے اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے صرف چار پانچ دنوں کی سوشل میڈیا کیمپین سے ڈرامے کو اتنا غیر مقبول بنا دیا ہے کہ کم سے کم پاکستان میں اس کے کامیاب ہونے کا کوئی چانس نہیں رہا ہے یہاں تک کہ جس ٹی وی پروگرام میں محترمہ ربینہ اشرف اور محترمہ نادیہ خان نے ڈرامے کی تعریف کی تھی اس کا یہ حال ہے کہ کل رات جب میں نے اس ویلاغ کے لیے ویجیلز بنانا شروع کیے تو وہ پروگرام یوٹیوب پر موجود تھا لیکن آج صبح جب مجھے اس کا ایک سکرین شاٹ لینے کی ضرورت پڑی تو صورتحال یہ تھی وہ تمام لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کے خلاف اتنی اچھی کیمپین چلائی ہے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ پلیز حکومت سے یا عدالت سے اس پر پابندی لگوانے کی کوئی درخواست مت کیجئے کیونکہ پاکستان میں تو آپ نے اس ڈرامے کو اتنا غیر مقبول بنا دیا ہے کہ اب یہاں اس کے کامیاب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے حکومت کی یا عدالت کی کاروائی سے صرف یہ ہوگا کہ پاکستان سے باہر اس ڈرامے کو خامخہ ہمدردی حاصل ہو جائے گی اور جو جنگ آپ نے یہاں جیتی ہے وہ آپ وہاں ہار جائیں گے اور پھر ہم کن حکمرانوں سے ڈرامے پر پابندی کی بات کریں ان سے جب سستی بجلی مانگی تھی تو انہوں نے آئی پی پیس سے وہ معاہدے کیے جو اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں آپ برزخ پر پابندی لگوانے کی بات کریں گے یہ جنت جہنم آسمان زمین چاند ستاروں میں سے جس جس پر مرضی یہ پھر پابندی لگا دیں گے وہ چیزیں جو پاکستان کے استحقام کے لیے اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں وہ بھی اس پابندی کا شکار ہو جائیں گی تو میری تجویز یہ ہے کہ اب ہمارا اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سارا سوشل میڈیا یک زبان ہو کر یک زبان ہو کر یہ مطالبہ کرے حکومت سے یا عدالت سے نہیں براہ راست ان فنکاروں سے جنہوں نے اس فرامے میں کام کیا ہے یا اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان دونوں محترم ہستیوں سے جنہوں نے اس کی تعریف کی تھی یہ مطالبہ کریں کہ آپ اس ڈرامے کی مضمت کریں اور غیر مشروط معافی قوم سے مانگ لیں غیر مشروط معافی میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے جذبات ہٹ ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ ہوئے ہیں آپ بس یہ کہہ دیجئے کہ آپ اس ڈرامے کو کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کو افسوس ہے کہ آپ نے اس میں کام کیا تھا یا آپ اس کے ساتھ وابستہ تھے یا آپ نے اس کی تعریف کی تھی بس ہم سب متفقہ طور پر یہ ڈیمانڈ کریں ان فنکاروں سے اور اس کے بعد جو بھی فنکار یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرے ہم پھر اس کے بعد اس کا کوئی ڈراما نہ دیکھیں تاکہ اس طرح یہ ہو سکے کہ آج کے بعد پاکستان میں کسی ایسے شخص کا کوئی ڈراما نہ دیکھا جائے جو برزخ پروجیکٹ کے ساتھ منسلک تھا یا جس نے اس کی تعریف کی تھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ کتنی بڑی اخلاقی فتح ہوگی اگر انہی لوگوں کے بیانات اس فرامے کے خلاف آ جائیں جو اس فرامے میں انوارڈ ہیں صرف اسی طرح پاکستان سے باہر آپ اس فرامے کو ناجائز ہمدردی حاصل کرنے سے روک سکتے ہیں میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم سب صرف اس ایک ڈیمانڈ پر اٹ جائیں اور ہماری یہ ڈیمانڈ کسی حکومت اور ادارے کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست ان تمام لوگوں سے ہو جو اس رامے کے ساتھ وابستہ ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ کسی بھی طرح سخت یا روٹ نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہی نصیحت ہے جو اس رامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر نے خود ہمیں کی تھی یہ دیکھئے جناب آسن ابباسی کی انسٹاگرام پوسٹ جس میں وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو میرے خیالات سے تکلیف ہوتی ہے تو میرا کانٹنٹ مت دیکھا کیجئے بس ٹھیک ہے نا ہم آپ کا کانٹنٹ بھی نہیں دیکھیں گے اور جتنے لوگ بھی آپ کو یہ کانٹنٹ بنانے میں مدد دیتے ہیں آج کے بعد پاکستان میں ان کا کانٹنٹ بھی نہیں دیکھا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا کہ آپ بھی بولی ووڈ کے فنکاروں جیسے بن جائیں تو آپ کو پریانکا چوپڑا کا وہ ٹی وی پروگرام یاد ہے جو امریکہ میں امریکہ کے پیسوں سے بنا تھا لیکن اس کے بعد پریانکا چوپڑا نے بھی انڈین عوام سے مافی مانگی تھی اور اس امریکی چینل نے بھی مافی مانگی تھی حالانکہ وہ پروگرام بھارت میں نہیں بلکہ امریکہ ہی میں شوٹ ہوا تھا یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص انڈیا کے پیسے سے پاکستان کی سرزمین پر پاکستانی فنکاروں کے ساتھ ایک ڈراما شوٹ کرتا ہے جس کے بارے میں اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا اور پھر جب اس سے شکایت کی جاتی ہے تو وہ فیرون کی طرح گردن اکڑا کر کہہ دیتا ہے کہ mind your own business مطلب یہ کہ پاکستانیوں تم کون ہوتے ہو پاکستان میں اپنی مرضی چلانے والے یہاں تو اس کی مرضی چلے گی جس کی جیب میں انڈیا کا پیسہ ہے اب آپ کی سمجھ میں آئی وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ کسی پاکستانی ڈرامے کے بارے میں شاید اتنا شدید رییکشن نہیں ہوا تھا جتنا اس ڈرامے کے خلاف ہوا ہے پاکستانی چینلز بہت عرصے سے گٹر بنے ہوئے ہیں لوگ اتراز بھی کرتے رہے ہیں لیکن ان اترازوں نے اتنی شدت اختیار نہیں کی تھی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص یہیں کے پیسے سے یہاں پر ایک چیز یہیں کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بناتا ہے تو وہ بات اور ہے چاہے وہ جتنی بھی قابل اتراز ہو وہ ہماری سوورینیٹی پر حملہ نہیں ہے لیکن جب ایک شخص انڈیا کے پیسے سے یہاں کچھ بنائے اور ہم سے کہے کہ ہم بھاڑ میں جائیں وہ شخص جانے اور انڈیا جانے ہم کون ہوتے ہیں پاکستان کی زمین پر اپنا حق جتانے والے تب بات کچھ اور ہو جاتی ہے اور یہاں سے ہم آتے ہیں اس ڈرامے کے اصل ایجنڈا کی طرف وظاہر آپ کو یوں لگا کہ یہ الگی بی ٹی کیو کو پروموٹ کرنے کی ساتھش ہے لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا کہ بعض وی لاغرز اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ قرآن شریف سے سارے قبیرہ گناہ نکال کر ایک ہی ڈرامے میں ڈال دیے گئے ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے ہر گناہ کو بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہو تو وہ ان کے لئے الگ الگ ڈرامے بنائے گا جو فلمیں ال بی جی ٹی کیو ٹائپ کے کاؤزز کو پروموٹ کرنے کے لئے بنتی ہیں وہ ایسی تو نہیں ہوتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی اور مشہور مثال ہالی وڈ کی فلم فلیڈلفیا ہے پھر برزخ کے مصنف اور ہدایتکار آسم عباسی صاحب کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ انہوں نے وہ سارے گناہ ساری چیزیں ایک ہی ڈرامے میں ڈال دیے ہے نا عجیب بات اس بات کا تعلق اس ڈرامے کے اصل ایجینڈا سے اور اصل ایجینڈا آپ خود گیس کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک کلو دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کی بہت سی شوٹنگ گنزا میں ہوئی ہے جی ہاں ڈرامے کا اصل ایجینڈا ہے گلگت بلتستان اگر آپ گوگل پر سرچ کریں what is India's stance on گلگت بلتستان تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت ہمیشہ سے گلگت بلتستان پر قبضے کا خواہش مند رہا ہے لیکن پچھلے آٹھ دس برسوں میں بھارت کے میڈیا اور تنگ ٹینکس نے اس منصوبے پر خاص طور سے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور دو ہزار انیس میں جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے بھارت میں ضرم کرنے کے بعد بھارت کا اگلا حدف یہی بن گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو اپنا حصہ بنا لیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا یہ دیکھئے کہ ڈرامے کے مرکزی کردار کی عمر ہے 76 برس سیونٹی سیکس یئرز نائنٹین فورٹی سیون کو کتنے سال ہوئے ہیں سیونٹی سیکس نائنٹین فورٹی سیون سے کاؤنٹ کریں تو انڈیا کی عمر بنتی ہے سیونٹی سیکس یئرز اور یہ بابا انڈیا ہے جو اس خطے میں کچھ کاروائی کرنے والا ہے جو خطہ گلگت بلتستان ہے جیسا کہ اس کے لینڈ مارک سے بھی ظاہر ہے جو ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں اور ڈرامے سے پہلے بہت پبلسٹی بھی ہوئی تھی کہ یہ ڈراما ہنزہ میں شوٹ کیا جا رہا ہے ڈرامے میں اس خطے کا نام رکھا گیا ہے The Land of Nowhere The Land of Nowhere یعنی گلگت بلتستان جو نہ تو ایک سوبے کے طور پر پاکستان میں باپاہتہ طور پر شامل ہے نہ پاکستانی کشمیر کی طرح اس کی اپنی اسیمبلی ہے نہ بقیہ کشمیر کی طرح بھارت میں زم ہوا ہے تو The Land of Nowhere پہلی کس شروع ہونے سے پہلے یہ عبارت سکرین پر دکھائی جاتی ہے اور جنہیں انگریزی نہ آتی ہو ان کے لیے پہلے ہی سین میں ہیروئن کی زبانی اس کا ترجمہ بھی کروایا جاتا ہے کہ ہماری روح کی داستان ہماری دھرتی کے تلسم سے جدا نہیں کونسی روحوں کی داستان کونسی دھرتی ماتا کے تلسم سے جدا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں برزخ رامے کا نام ہے برزخ میں وہ روحیں ہوتی ہیں جو مر چکی ہوتی ہیں لیکن ابھی ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا وقت نہیں آیا ہوتا ہے تو برزخ گلگت بلتستان ہے یہی لاکہ برزخ دکھایا ہے اس کی روحیں یعنی اس کے لوگ اس دن مر گئے تھے جب وہ انڈیا سے الگ ہوئے تھے اور وہ تب زندہ ہوں گے دوبارہ جب نرندر موڈی کے موں میں خات یہ علاقہ واپس بھارت کا حصہ بنے گا تو اس تمام عرصے میں یہ لوگ برزخ میں ہیں نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں ڈی لینڈ آف نو ویر ہے وہ اس ٹی وی پروگرام میں مطرمہ نادیہ خان نے کہا تھا نا کہ یہ ڈراما بہت غور کرنے والے لوگوں کے لیے ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے تو لیجئے ہم نے غور کر لیا اب آپ کونکلوجنز سنبھالیں اور یہ ہیں کونکلوجنز اور اب ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل سکتا ہے کہ تمام کے تمام کبیرہ گناہ اس ڈرامے میں کیوں اکٹھے کیے گئے ہیں اور کسی ایک آدھ اشیو تک محدود کیوں نہیں رہا گیا ہے شیطان کی پرستش روحوں کو بلانا ماں کو قتل کرنا بچوں کا جنسی معاملات میں ملوث ہونا شادی کے بغیر جنسی تعلقات اور ہم جنس پرستی اس کے علاوہ ایک آدھ سین میں اس قسم کا اشارہ بھی موجود ہے جس سے یہ مطلب اخص کرنا ممکن ہے کہ جادو ٹونے کے سلسلے میں کوئی انسانی پربانی بھی دی جا رہی ہے یہاں تک کہ ایبسٹریکٹ کونسپس کے بارے میں جو تصورات کسی بھی مذہب کے شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں اس کے بالکل برعکس برزخ کا ایک پسور پیش کیا گیا ہے تو مطلب یہ کہ بالا خانے سے عالم بالا تک چھوڑا کسی کو نہیں ہے تمام خلاف مذہب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک ایسی تصویر بنائی جا رہی ہے گلگت بلتستان کی جس کی وجہ سے وہ آپ کو اپنی تہذیب سے بالکل الگ لگے اس ڈرامے کی ہونٹنگ قسم کی فوٹوگریفی ایٹموسفیر سلو ٹیمپو وہ سب کر کے آپ کے ذہن میں یہ پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آپ کبھی بھی گلگت بلتستان کی کوئی تصویر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں اس ڈرامے کے ایمیجز چلیں اور آپ انکونشیسلی آپ یہ فیل کریں کہ یہ کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا علاقہ ہے مستنصر حسین طارر صاحب کے سفرناموں نے ایک تلسماتی فضا قائم کر کے گلگت بلتستان کو ہر پاکستانی کی روح کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ وہ ہمیں مری اور نتیہ گلی سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک الہیدہ ویڈیو اس چینل پر موجود ہے اور یہ اس کا سٹیکر ہے اس ویڈیو کے بعد آپ اسے بھی دیکھئے گا تلحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے ساتھ جو ہمارا بہت گہرا روحانی اور تصوراتی تعلق استوار ہے اس فرامے میں اس کو ختم کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے تصورات ہمارے ذہن میں ڈال دیے جائیں کہ آئندہ جب کبھی ہم وہاں جائیں یا ہم اس کی کوئی تصویر یا ویڈیو دیکھیں تو وہ ہمیں اپنے ملک کا حصہ نہیں بلکہ اجنبی بدروحوں کا مسکن معلوم اسے دیکھ کر ہمیں اپنایت محسوس نہ ہو بلکہ لا شعوری طور پر ہم اسے کسی ایسی تہذیب سے وابستہ کریں جو ہر معاملے میں ہماری تہذیب کے برعکس ہو یہی وجہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو اسلام میں اور کسی بھی دوسرے مذہب میں گناہ کبیرہ ہیں ان سب کو چھے گھنٹے کے ڈرامے میں اکٹھا کر دیا گیا ہے کیونکہ فیلحال اس ڈرامے کا مقصد ان میں سے کسی بھی گناہ کو بھرپور طریقے سے پروموٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دنیا کی آؤٹلائن آپ کے ذہن میں بنائی جا رہی ہے جو ان تمام گناہوں کا اور برائیوں کا مجموعہ ہے اور جب وہ دنیا آپ کے ذہن میں آباد ہو جائے تو وہ خود ہی ایک وائرس کی طرح آپ کی تہذیب کو آپ کی روح سے مٹا دے اور اس کی اپوزٹ کو آپ کے اندر آباد کر دیں مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس ڈرامے سے وابستہ رہے ہیں اور جنہوں نے اس کی تعریف کی ہے وہ اب اس پوری بات پر غور کر کے اس کی مضمت کر دیں گے اور پاکستان کے باقی ہر شہری سے میری یہ اپیل ہے کہ میری اس تجویز پر غور کیجئے کہ ان معزز فنکاروں میں سے جو بھی اس ڈرامے کی مضمت نہ کرے آج کے بعد اس کا کوئی ڈراما مت دیکھئے عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار موت کی نقش گری ان کے سنم خانوں میں زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدار بدن کو بیدار موسیقی